بہت آسان دریقے کے ساتھ گھر میں رکھے ہوئے آٹی کے ساتھ نہ ہی ہمیں اس کے لیے پپ پیسٹری ڈو کی ضرورت ہے پہلے ہم نے پیٹیز بنا کر سیل کرنا شروع کیے پھر ہم سموسوں بنائے افتاری میں بیکری جیسے آلو پیٹیز جسے کھانے کے بعد روزے داروں کا دل خوش ہو جائے گا بہت زیادہ دعائیں دیں گے بلکل بیکری جیسے آلو پیٹیز کا سیکرٹ کیا ہے اسلام علیکم میں ہوں کیرن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیوٹیوب چینل کیرن کے کھانے سب سے پہلے پیٹیز کے لیے ہم یہاں پر آٹا گون کر تیار کر لیتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے میدے کا استعمال کرنا ہے اس کے لیے پپ پیسٹری ڈو کی ضرورت نہیں ہے میدے کو ہم گون دیں گے تو یہاں پر ہم نے دھائی سو گرام میدہ لیا ہے ایک ٹی سپون اس میں نمک ڈال دیں گے اس کے بعد جس میں جمع ہوئے گھی کی ضرورت ہوتی ہے گھی کو آپ نے میلٹ نہیں کرنا جیسے پیکٹس ہوئے گھی وغیرہ آتے ہیں آپ نے بسو سے میلٹ نہیں کرنا اسی طرح آپ نے تین چمچ بھر کر گھی کے لے لینا ہے دھائی سو گرام میدے میں تین چمچ گھی کے چلے جائیں گے اس کے بعد آپ نے گھی کو اور نمک کو میدے میں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اتنی اچھی طرح مکس کرنا ہے یا یک جان ہو جائے اس کے بعد ہم نے ساف پانی لے لیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے اور آٹے کو ہم نے ذرا سا سخت گوننا ہے ہم پیٹیز تیار کریں گے تو ہمیں پھر پیٹیز تیار کرنے میں ایک تو آسانی ہو جائے گی اگر نرم آٹا ہوگا تو پھر اس سے ہمیں جو ہے مشکل بھی ہوگی پیٹیز تیار کرنے میں اور لیئرز بھی اتنی اچھی نہیں آئیں گی تو ہم تھوڑا سخت سا آٹا گون لیتے ہیں پہلے ہم نے آٹے کو نمکس کر لیا اس کے بعد اب ہم نے لے لینا ہے ہلکا سا گھی یا کوکنگ آئل کچھ بھی لے لیں آپ ہلکا سا لگا لیں تاکہ آپ کے ہاتھوں پر چپ کے نہ اس کے بعد آپ اسے گون لیں اچھی طرح سے بہت اچھی طرح آپ نے گون لینا ہے گونتے وقت آپ کو لگے گا ہٹا بہت زیادہ سکتا ہے بیس منٹ کے لیے ہم اس آٹے کو لازمی رکھیں گے تاکہ یہ مزید سوفٹ ہو جائے اس کے بعد علو مسالہ تیار کرنے کے لیے ایک ہم نے فرائی پین لے لینا ہے اس میں آپ نے میڈیم سائز کا باری کٹنگ کیا ہوا ایک پیاز لے لینا ہے پیاز ڈالنے کے بعد ہم نے کوکنگ اور ڈالا ہے کیونکہ اس میں پہلے ہم نے فرائیڈ آنین تیار کیے تھے تو پھر ہم نے اسے واش نہیں کیا اس کے بعد آپ نے پیاز کو جلنے نہیں دینا ساتھ ہی کچھ مسالے جائیں گے ایک چمچ ہم نے دڑا مرچ استعمال کیے آدھا چمچ بھونا کٹا زیرہ تھوڑی سی حلتی آدھا چمچ نمک آدھا چمچ آپ نے چار مسالہ پاورڈر یہ چار پانچ مسالے ہیں جو اس میں جائیں گے ایک چمچ ہم نے لیمن جوس ڈال دیا تھا پھر ہمیں تھوڑا کھٹاس اس میں کم لگ رہی تھی تو ہم نے مزید اس میں لیمن کا جوس ڈال دیا کیونکہ اس سے نا آلو مسالے میں بہت اچھی کھٹاس آئے گی اور آلو کا جو پیٹیز کے لیے مسالہ ہوتا ہے بہت زیادہ سمپل سادہ سا ہوتا ہے زیادہ مسالے اس میں نہیں جاتے تب ہی یہ بہت مزے کا لگتا ہے اب یہاں پر ہم نے تین آلو لے لیا ہیں بوائل ساتھ میں تھوڑی ہری میچے ڈال دیا ہیں ویڈیو زیادہ لانگ نہ ہو صرف ہمیں اسے میش کرنا ہے ہمارا مسالہ بلکل تیار ہے اسے ہم نے صرف میش کرنا ہے میشر کی مدد سے تھوڑا دنیا پتہ ڈال دیں اور دو چمچ کے قریب آپ نے اس میں کان فلا ڈال لینا ہے تاکہ ہمارے پیٹیز کے اندر سے آلو مسالہ باہر نہ نکلے اچھی طرح آپ نے اسے میش کر لینا ہے بس اور یہ ہمارا آلو کا جو مسالہ ہے وہ بلکل تیار ہو جائے گا اس سٹیج پہ آپ اس میں نمک بغیرہ چیک کر لیجئے گا اگر آپ کو کم لگے تو تھوڑا مزید ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آلو مسالہ ہمارا تیار ہے ساتھ میں ہم نے یہاں پر چار چمچ کے قریب گھی کو میلٹ کر لیا تھا گھی آپ نے تھوڑا گرم کر لینا ہے اس میں چار چمچ ہی میدہ جائے گا چار چمچ گھی میں چار چمچ آپ نے میدہ ڈالنا ہے لیکن گھی آپ نے پہلے ہلکا میلٹ کر لینا ہے تاکہ گھی ہمارا ہلکا میلٹ ہو میدہ ڈالنے کے بعد اچھی طرح آپ نے مکس کر کے تھوڑی دیر کے لیے اسے رکھ دیں فریج میں یہ فریزر میں رکھ دیں زیادہ بیسٹ ہے یعنی پانس سے چھے مینٹ تک آپ فریزر میں اسے رکھ دیں تب تک ہمارا آٹا یہاں پر سیٹ ہو چکا تھا تو ان پیٹیز کے لیے نا ایک برابر پیڑے لے لیتے ہیں اس طرح سے جب پیڑے ایک برابر ہوں گے تو ہمارے پیٹیز بھی ایک جتنے سائز کے بند کا تیار ہوں گے پیڑے کا جو سائز ہے وہ آپ نے کتنا رکھنا ہے جتنا آپ ڈیلی روٹین میں روٹی تیار کرتے ہیں گھر کے لیے اس کا آپ نے ہاف لینا ہے یعنی ایک پیڑا آپ جو ڈیلی بناتے ہیں روٹی کے لیے اس کا آپ نے ہاف کر لینا ہے تو اس ایک پیڑے میں سے دو پیٹیز تیار ہوں گے تو یہاں پر آپ نے یہ سٹیپ پڑے دھیان سے دیکھنا ہے چھوٹی چھوٹی پہلے آپ نے روٹیاں تیار کر لینا ہے تو پیڑے کے حساب سے ہی روٹی تیار ہوگی نہ زیادہ پتلہ نہیں کرنا اسے آپ نے بس ٹھیک روٹی سی بیل لینا ہے اس طرح چھوٹی چھوٹی ہم نے سارے پیڑوں کی روٹی بیل لی اس کے بعد اسے ہم نے تقریباً چار پانچ منٹ کے لیے فریزر میں رکھ دیا تھا جو ہم نے گھی میں میدہ مکس کر کے رکھا تھا پہلے آپ نے یہ لگانا ہے روٹی پر اس کے بعد اچھا خاصہ آپ نے اس کے اوپر میدہ ڈسٹ کرنا ہے تو میدہ آپ نے اچھا خاصہ ڈسٹ کرنا ہے پھر سے دوسری روٹی اس کے اوپر رکھ دینی ہے تو روٹیاں ساری ایک برابر ہم نے بنائی ہے تاکہ اس کے اوپر اچھی طرح فٹ ہو جائے تو دوسری روٹی پر بھی ہم نے اسی طرح سے میدہ اور جو ہم نے گھی کو مکس کیا تھا وہ لگایا اسی طرح ہر روٹی پر آپ نے لگا کر میدہ ڈسٹ کر کے ساری روٹیوں کو اکٹھا کر لینا ہے اس کے بعد جی آپ نے کیا کرنا ہے ہاتھ سے اس طرح روٹی کو تھوڑا سا دباتے جائنا ہے تاکہ یہ بالکل ہی سیٹ ہو جائے یعنی کہ کہیں سے بھی کوئی روٹی زیادہ اونچی نہ ہو کوئی روٹی جو ہے وہ چھوٹی نہ ہو اس کے بعد آپ نے اس کا رول بنا لینا ہے زیادہ ٹائٹ سا رول بس یہ ہی ایک سٹیپ ہوتا ہے اگر آپ نے یہ سٹیپ بہت اچھی طرح سے کر لیا تو ہمارے پیٹیس اتنے زبدہ سیار ہوں گے ایک ایک لیئر اس کی کھل کر آئے گی اس کے لیے ہمیں کسی پاپ پیسٹی ڈو کی ضرورت نہیں ہوتی اب اس کا رول بنانے کے بعد 20 منٹ اسے لازمی رکھنا ہوتا ہے تو ہم نے ڈھک کر رکھ دیا تھا تاکہ اس کے اوپر پاپڑی نہ آئے اس کے بعد اس کی کٹنگ کر کے ایک برابر آپ نے اس میں سے پھر سے جو ہے وہ پیڑے کی طرح لے لینا اس طرح اس کے کٹنگ ایک برابر کریں گے تو ہمارے پیٹیس کا سائز ہے ایک جتنا ہوگا سب کا ہم نے تھوڑے بڑے سائز کے پیٹیس بنائے ظاہر ہے گھر کے لیے بنا رہے ہیں تو ہم نے بیکری سے بھی زیادہ بڑا سائز رکھا پیٹیس کا دل بھی خوش ہو کھا کر اور من بھی خوش ہو اور پیٹ بھی بھرے تو یہاں پر دیکھیں پیٹیس کی روٹی کو بیلنے کے لیے اب اس میں اتنی ساری لیئرز ہیں جو اتنی ساری لیئرز والا پیڑا ہے اس کے اوپر نہ ہی تو آپ نے میدہ لگانا ہے اسی طرح آپ نے بڑی پیار سے آرام سے اسے بیلنا ہے یہاں پر ویڈیو کی سپیڈ بڑھائی ہوئی ہے تو آپ کو لگ رہا ہوگا ہم سپیڈ میں کام کر رہے لیکن بہت سلو ہم کام کر رہے بڑے پیار سے آہستہ آہستہ آپ نے بیلنا ہے تاکہ اس کی لیئرز جو ہیں وہ اس میں نظر آئیں اس کے بعد آپ نے بلکل سینٹر میں آلو کا مسالہ رکھنا ہے آلو کا مسالہ ہم نے خوب اچھی طرح بھر کر ڈالا ہے تاکہ ہمارے پیٹیس جو ہیں وہ بہت خوبصورت بھی بنیں اور بہت ہی کھانے میں مزیدار لگیں اب دیکھیں اس طرح آپ نے ان کی پیکنگ کر لینی ہوتی ہے اور کتنا آسان ہے یہ پیٹیس بنانا بہت آسان طریقہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے جتنی لیئرز اس میں نظر آ رہی ہیں ساری کھل کر آئیں گی تو چلیئے انہیں فرائی کرنے کا جو طریقہ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں مشہلہ سے سارے پیٹیس ہمارے بن کر تیار ہو چکے ہیں دو تین باقی رہتے ہیں وہ ہم بعد میں بنائیں گے چلیئے انہیں فرائی کرتے ہیں فرائی کرنے کے لیے ایک تو ڈی فرائی ہمیں کرنا ہوتا ہے انہیں زیادہ کلہ کوکنگ آئل ہمیں چاہیے ہوتا ہے اجیب سے دیکھیں گے تو آپ نے نا ہلکے گرم کوکنگ آئل میں پیٹیس ڈال کر اور پھر انتظار کرنا ہے میڈیم ڈو لو آپ نے فلیم کر لینا میڈیم ڈو لو فلیم پر یہ فرائی ہوں گے اور تقریباً انہیں بیس بائیس منٹ کا ٹائم لگ جاتا ہے آرام سے بیس بائیس منٹ کا ٹائم لگ جاتا ہے لیکن یقین کریں یہ بالکل بھی آئیل ہی نہیں ہوتے اتنے زیادہ ڈرائی ڈرائی اتنے مزیدار اتنے خستہ خستہ بن کر تیار ہوتے کھانے والوں کا دل خوش ہو جائے گا دیکھیں ہم نے انتظار کیا ایک سائٹ پر دس منٹ تک اس کے بعد ہم نے اس کے سائٹ کو چینک کر دیا ابھی ہمارا کتنا زیادہ کلہ کوکنگ آئل ہے تقریباً یہ ماشاء اللہ سے ڈیڑھ کلو کوکنگ آئل ہے اس میں صرف میں نے تین پیٹیس ڈالیں ایک تو یہ بڑے سائز کے اور دوسرا یہ ہے کہ پھر بھی ان میں یہ پیٹیس جو ہے نا اچھی طرح نہیں بھیگ رہے یہاں پر میں چمچ کا اس لئے استعمال کر رہی ہوں تکہ ہمارے پیٹیس پر چاروں طرف کلر خوبصورت آئے یعنی کہ کہیں سے زیادہ ڈال کلر آ جائے تو اس لئے اور انہیں تھوڑا سا نیچے کی طرف کر رہی ہوں آئل کی طرف تاکہ ان پر کلر اچھا آتا رہے بس پیٹیس کو فرائے ہونے میں 20-25 منٹ کا ٹارم لگتا ہے اور میٹیم ٹو لو فلیم پر فرائے ہو جاتے ہیں جب تک گولڈن کلر آئے تک تک آپ انہیں فرائے ہونے دیں اور آپ اپنے آرام سے کام کرتے رہیں مزے سے پاس میں اور پیٹیس فرائے ہوتے رہیں گے اور بند کر تیار ہو چکے ہیں بہت ہی مزیدار آلو کے پیٹیس سموسو سے کہیں زیادہ مزیدار لگتے ہیں یہ کھانے میں ایک بار یہ ریسپی لازمی ٹرائی کیجئے گا آپ کی فیملی کو بھی یہ پسند آئیں گے اور آپ کو بھی انشاءاللہ ملیں گے نیسٹ ویڈیو میں اچھی ریسپی کے ساتھ تو اگر آج کی ریسپی آپ کو ذرا بھی اچھی لگی ہے ایک پیارا سا کومنٹس لازمی کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں ہمیں یار رکھئے گا تھینکیو فور واشنگ اللہ حافظ موسیقی